سماجی فاصلے نماز کا استعمال کورونا کو حملے کا موقع مل گیا محلک وائرس کا بڑا وار نو زندگیاں نگل گیا چوبیس گھنٹوں میں دو سو اکیس نئے کیسز ریپورٹ ہسپتالوں کے کورونا وارڈ میں دو سو دس مریض داخل چورانوے آئی سیو پہنچ گئے چوبیس وینٹی لیٹر پر سانس سے بچانے کی کوشش میں ہیں کیپٹن ایٹائر سب در کا کورونا ٹیس دوبارہ مصبت آ گیا شریف میڈیکل آسپرل میں زیرے لانچ پیسہ نہیں بچوں کی جان تیاری ہے ایچی سن کالج انتظامیہ کا جونئر سیکشن باند پریپ سکول اور اپر جونئر کلاسز کے پرچے جنوری تک ملتوی باقی کام گوگل کلاس رومز میں ہوگا گلیاں بند کریں یا پارکس پر ڈیرے لگائیں سرد موسم میں کھلے مقامات پر مہمانوں کو کہاں بٹھائیں شادی کی تقریبات زیادہ شہر میں جگہ کم پڑ گئی ٹینٹ لائٹنگ جنریٹر کا خرچ الگ سے متوسط طبقہ چکرا گیا شادی ہالز کو محدود مہمانوں کی اجازت دینے کا مطالقہ ہار کا پھیلاؤ آبادی کا دباؤ شہر انتظامی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تیاری سینئر میمبر بورڈ آف راونیو اور کمیشنر سمیت دیگر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل راونیو کی تقسیم کا فارمولا اور حدود کا تاہین ہوگا راوی ریور سٹی بھی شہر کی تقسیم کا حصہ ہوگی پولس کا دو سربراہوں کی تجویز دف دسمبر کو وزرعالہ کو بریفنگ دی جائے گی راوی کنارے نئے شہر کا منصوبہ فنڈس کی کمی پوری کرنے کے لیے ترکھیاتی وجہت پر کلہارہ چلے گا پنجاب حکومت نے پانچ ارب روپے کے لیے نئی راہ ڈھونڈی راوی اربن ڈیولپنٹ آفارٹی کو سپلیمنٹری گرانٹ دینے کی منظور حرامہ خادم حسین رزوی کا سفر آخرت آزادی فلائیوورٹ پر نماز جنازہ آدھا سربراہ تحریک لبے کے سابزادے ساتھ رزوی نے والد کی نماز جنازہ پڑھائی ملک پھر سے چاہنے والوں کی شرکت تحد نگاہ سر ہی سر تھی وسیع و عریض اقبال فار کا دامن تنگ پڑ گیا خادم حسین رزوی کی اس کی موڑ کے قریب مدرسہ بزرگ افواری میں تدبین عقیدت مندوں کی آہیں اور سسکیاں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں علامہ خادم حسین رزوی کے میت ایمبلنس میں آزادی انٹرچینج تک لائے گئی چند منٹ کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا عقیدت مندوں کی جانب سے جگہ جگہ گلپاشی نماز جنازہ کے بعد لوگوں کی پورم طور پر واپسی خادم حسین رزوی کے حصائل سواب کے لئے کلخانی کل صبح نو بجے ہوگی داتہ دربار مسجد میں خصوصی انتظام نماز جنازہ کے لئے فل پروف سیکیورٹی فراہم ایک ہزار جوان تائیونات کیے گئے جلوس کے روٹ پر مارکیٹ سوٹ دکانیں بند رہی میٹرو بس سرویس تھی آرسی طور پر موتل رہی پولس کی چپے چپے پر نظر تھی افسران دن بھر فیلڈ میں رہے ڈیاچی شفاق خان کا افسران سے مسلسل رابطہ رہا پنجاب کو عمد کا گہوارہ بنانے کا میشن وزیراعلا اسمان بزدار کی زیر سدارت اجلاس پولس میں دس ہزار تین سو کانسٹیبلز بھٹی کرنے کی منظوری دے دی لاہور میں مہنگے آٹھے کی فروغت حکومتی ریپورٹ میں اعتراف افضلہ انتظامی کی کارکردگیس طوال ہیں نشان بن گئی سپیشل برانچ اور آئی بی کو قیمتوں کے کنٹرول کے لیے خصوصی تاسٹ مل گیا تاسٹ پورا کا لاکہ ریڈ لائن چیف سیکرٹری کی زیر سدارت اجلاس میں آلو پیاس اور ٹیمارٹر کی قیمتوں میں کمی کا راوہ ٹینڈر کے بغیر اسپورٹ ورک آغاز فردوس مارکٹ انڈر پاس کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ کرا ایل ڈی اے نے فردوس مارکٹ سے حسین چاک تک آوٹ آف سکوپ کاپرنگ شروع کروا دی نئی سیوریج لائن تعمیراتی ملبے سے بھر گئی دی سوزنگ نا کرنے پر واسا حکام ناراض انڈر پاس منصوبے میں خامیوں کی نشان دہی کرتی سردی آگئی مگر قیدیوں کے لیے کمبل اور گر ملبوسات نہ سکے قسمت کے ماری سلاحوں کے بیچے ٹھٹھرنے لگے انسانیت کے ہمدردوں نے کیمپ اور گوٹ لکپت جیلوں کے لیے چار سو کمبل پراہم کر دیئے کیا جیلیں اب خیراتی ادارے چلائیں گے قیدیوں کے لیے ایک پرنس کس کی جیب میں گئے سرکار کی ذمہ داریاں کیا ہوئی ستورہ کروڑ کی مشین خرید لی ٹیکنیشن کا انتظام نہ کیا سرویسز ہاسپیرل کی ایم آرائی مشین چھہ ماہ سے بند مریض در بدر ہو گئے مہک میں سپیشلائزٹ کے ایک آنوں پر جھون تک نہ رہیں گی پرائیویٹ لیبز کی چاندی ہو گئے تیاروں کی کمی یا مسافروں کا فقدان علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر چھے پروازیں منصوب کراچی کوئٹا جانے والی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں دوبائی اور مسکت جانے والی دو پروازیں منصوب ٹرینوں کا شیڈیول بھی متاثر فیبر میل شاہ حسین اور شالیمار ایکسپریس گھنٹو تاخیر کا شکا رہیں مسافر انتظار کی سولی پر لٹک کی رہے بینکنگ کورٹ میں شگر ملز کے خلاف کیس کی سماعت ایک بار پھر جعوید شفی سمیت نواز شریف کے پانچ کزنز کی وارنٹ جاری سماعت 27 نویمبر تک ملتوی پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کو اجتہاری قرار دیے جانے کا کیس پولیس نے ساپک وزیراعاصم کی رہاشکات چاہتی عمرہ کے باہر نوٹس جسپان کر دیے گاڑی سے بیک نکالا اے این ایپ نے کپڑوں کو منشاعت بنا ڈالا کیس میں مجھے یا شہریار ارفریدی کسی کو تو سزا ہوگی رانہ سناؤلہ کا انصدار منشاعت کورٹ میں بیان وکیل آزم تارڑ کے موجودہ ہونے پر فرد جرم کی کاروائی پانچ دسمبر تک ملتوی عدالت سے باہر میڈیا ٹاک رانہ سناؤلہ نے حکومت کو دوسرا کرونا قرار دے دیا بولے یہ چھے ماہ مزید رہ گیا تو قوم کو کھا جائے گا گرفتاریوں سے بچنا ہے جلسہ بھی کامیاب بنانا ہے لیگی قیادت کا نیا فورمولا سیشن عدالوں سے دھڑا دھڑ عبوری زمانتیں کرانے لگے دوہزار اٹھارہ میں والکم نواز شریک پریلی پر مقدمات میں چار لیگی رانماؤں کی زمانت منظور پرویز ملک بلاغ یاسین غزالی سلیم بات اور علی پرویز ملک کو پچاس پچاس ہزار کی مچل کی جمع کرانے کی ہدایت میریگل کالیجز میں لاوارس لاشو پر تجربات اور ان کی بے حرمتی کا کیس لاہور ہائی کورٹ کا قانون سازی کا حکم جسس شجاعت علی خان کی کمیٹی بنانے کی ہدایت سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کیر نے مکمل عمل کا یقین دلوایا ایڈیشنل چیف سیکریٹری مومن علی آغار ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی رائح تاہی کی لاہور ہائی کورٹ آمر جسٹس محمد امیر بھٹی سے ملاقات انزداد دہشتگردی عدالتوں کی سیکیورٹی اور مقدمات کے جلد فیصلوں پر تبادلے خیال کیا سبائی وزیر اکرانون راجہ بشارت سے دو اضافی وزارتیں باپس لے لی گئیں سوشل بیل فیر اور بیت المال کا کلمدان چھوڑنا پڑ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب سیرہ کی نے سبائی اسمبلی کی ملاقات چوہدری اشرف علی یونس انساری شامل اہم امور پر تبادلے خیال عثمان بزدار نے کہا پی ڈی ایم مسترک شدہ ناصر کا ٹولہ ہے ایجنڈی کے تحت اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات جاری گورنر ہاؤس میں بچوں کے عزاز میں تقریب گورنر چودی سور کا خطاب ایوان اقبال میں مقابلہ ناتفانی وزیر اعلیٰ سبان بزدار میں مانے خصوصی تھے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تک سی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے آقائے دو جہاں کی شام میں محافظ سجانہ کا سلسلہ چاری پنجاب سیر سٹیز آثورٹی کے تحت تقریب کا احتمال لاہور ہائی کوربار میں وقالہ نے محفظ سجائی مولوی منظور حسین اور ڈیگر ناتفانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا بھی انعقاد وقالہ میں فخری انسانیت ہے بہت تقسیم حضرت بابا شاہ جمال کے 393 ارس کی تقریبات ختم آخری روز بھی عقیدت مندوں کی حاضری چادریں چڑھائیں فاتحہ خانی کرونا کا خطرہ عوام کو اپوزیشن کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی اپوزیشن نے پنجاب میں سیاسی جلسے کیے تو قانون ان کا استقبال کرے گا وزیراعلا کی معافنے خصوصی پھر دوس آشک آباہ نے دو ٹوک بتا دیا پی ٹی آئی کے بڑے کھلاڑیوں میں میچ پھر دوس آشک کی گین پر گورنر پنجاب بول گورنر کبیر جوابی بار وزیراعلا کی معاون کو پہلی گین پر آؤٹ کر دیا پھر دوس کا ماننے سے انکار دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا گرین ماحول پروگرام محکم محولیات کا اکتالیس افسران اور ملازمین کی بھرتی کا فیصلہ سمری وزیراعلا پنجاب قرصال پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام پر سنتالیس عرب کی لاغت آئے گی ایم ڈی واسا کی محول دوستی مہم جاری ساہید عزیز افسران اور ملازمین کی ہمراہ آج پھر سائیکل پر دفتر آئے ازر خوشید کی قیالت میں ایل ڈی ایتھارٹی کے وقت کا ایوان سنت و تجارت کا دورہ ناصر حمید اور ایگزیگریف ارکان سے ملاقات بزنس کمیونٹی کے مسائل کے پولی حل پر اتفاق انار کلیش شالم اقبال چاؤن مارکٹس کے تاجرہ نماؤ کبی لہور چیمبر کا دورہ مسائل سے آگاہ کیا گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالج برائے خواتین شاد باق میں تقریب گورنٹ پنجاب کی اہلیہ فروین سرور پرنسپل روبینہ سیف لبنا شمین کی شرکت طالبات کو چھاتی کے سرطان کی علامات اور علاج کا بتایا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں سائنسی نمائش گرین ہاؤس، آلوتی اور انسان زندگی پر اثرات کے موضوعات پر نمائش، طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے خونوں سے سجاوٹ کا جابانی فن پیکجز مان میں کلرز آف لائف کی نمائش 35 سے زائد ماہر افراد کے فلاہور آٹ کو پیش کیا گیا شہریار ملک نیشنل ڈراف ٹینس ٹورنمنٹ اکیل خان کے نام فائنل میں مزمل مرتزہ پوشی کا سخاتین کے مقابلوں میں روشنا سوہیل نے سارا محبوب کو بھرا کر فتح کا تاج اپنے سر سے جائے پاکستان دلی کے کامیڈی کے تحت مزاہیہ سیشن نوجوانوں کی شاندار پرپورمنس شاہ فہد علی احمد اور فہد حاشبی کے چٹکلوں نے میلا لوٹ لیا